بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگتہ استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارے سپیشل بلٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول میوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے سپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کرے آج گیارہ محرم چہتہ سو تیریاری سجری ہے بیس اگست دوہزار اکیس بروز فرائیڈے جمعہ دوستو آج جمعہ ہے جمعہ کے دن بڑی بڑی فضیلتیں ہیں جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے اس کی کیا فضیلت ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کو مفتی صاحب کا سبخ سناتے ہیں لیکن آج یاد رکھیں سو بار کم سے کم دروز شریف آپ ضرور پڑھے اس کی بہت بڑی فضیلتیں بہت بڑی برکتیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبخ سلیجئے آج کے سبخ کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارک نمبر 96 حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاصر رضی اللہ تعالی نماز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے بہت صویرے جمعہ کے لئے جاتا ہے امام کے بالکل قریب بیٹھتا ہے دور ٹھیک لگا کر نہیں بیٹھتا بعض لوگ ہوتے ہیں بیمار نہیں ہوتے پھر بھی ٹھیک لگا کر دور دور بیٹھتے ہیں نہیں بھی امام کے بالکل قریب بیٹھتا ہے اور خطوہ توجہ سے سنتا ہے اس دوران خاموش رہتا ہے تو وہ جتنے قدم چل کر مسجد آتا ہے اسے ہر ہر قدم کے بدلے سال بھر کی تحجد اور سال بھر کے روزو کا ثواب ملتا ہے یہ حدیث مصنظ احمد میں ہے ایک مرتبہ اور سن لیجئے جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے بہت سویرے جمعہ کے لیے جاتا ہے امام کے بالکل قریب بیٹھتا ہے اور خطوہ توجہ سے سنتا ہے اس دوران خاموش رہتا ہے وہ جتنے قدم چل کر مسجد آتا ہے اسے ہر ہر قدم کے بدلے سال بھر کی تحجد سال بھر کی تحجد سال بھر کی تحجد اور اور سال بھر کے روزو کا ثواب ملتا ہے اس لیے اس کا احتمام کیجئے مصنظ احمد میں یہ روایت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تحضار کے ساتھ جمعہ کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے ڈلٹا ویرس اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور اس خدر خطرناک طریقے سے پھیل رہا ہے کہ اس کے بارے میں بس صرف اللہ کی پناہ ہی حاصل کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ ہی ہے یہ لائے آئے اور اللہ ہی اس کو ختم کرے گا بس آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے اور یہ گجارش ہر کنٹریز میں کی جا رہی ہے کہ بھئی دو میٹر کا فاصلہ رکھے یعنی چھ فٹ کا ڈسٹنس رکھے اور غیر آدمی سے ہاتھ نہ ملائے اور جب آپ کسی سے بھی ہاتھ ملانے کی نوبت آئے تو فورا ہاتھ دھوے اور بار بار دھوتے رہے سینٹریزیشن کا استعمال کرتے رہے کیونکہ یہ چیزیں آپ کے جراسیم جو بھی اگر لگتی ہیں تو یہ ختم کر دیتی ہے اور بنا ضرورت گھر کے باہر نہ نکلے اور نماز کو بھی اپنی جانماز لے کے جائے اور وہاں بھی دو میٹر کا جو ڈسٹنس ہے اس کا پالن کرے اور فرض نماز کے سوائے کوئی نماز مانا پڑے گھر میں آکے نماز پڑے گھر میں سنت نفیل نماز پڑھنے کا زیادہ سواب ہے مسجد میں فرض نماز پڑھنے کا سواب ہے ہر جگہ ہر وقت آپ کو یہ چیزیں بتائی جاری ہے آپ کے فائدے کے لیے آپ کے بہتری کے لیے اور دوسری بات یہ ہے دوستو کہ جتنا جلد ہو سکے ویکسن لے لے کیونکہ جو حضرات ویکسن نہیں لیے ہیں وہ اب گھر کے باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ ویکسن لیں گے تو آپ کا توقع نامے آئے گا اور توقع نامے دکھا دے گا کہ بھئی آپ نے ویکسن پہلی لی ہے یا دوسری لی ہے یا نہیں لی ہے پوری کے پوری انفرمیشن اس میں ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے جلد سے جلد ویکسن لے لے اور خود بھی محفوظ رہے اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھے اور ویکسن کے لیے آج کل بہت سارے وائٹس اپ گروپ بن چکے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بھی دوں گا جہاں پہ آپ کو جو ہے آپ کے گھر کے خریب کا جدار یا دمام ہر جگہ کا وہاں کا انفرمیشن آتا ہے کچھ لوگ چلا رہے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان سے بہت ساری فیسیلیٹی ملتی ہے خاص طور سے بچوں کے لیے تو فوراں ان کو مل رہا ہے بچوں کو بھی دلالے اور آنے والے دنوں میں شاید بچوں کا اسکول کھل جائے بہرحال آپ لوگوں سے یہ بات مجھے بتانی تھی اس لئے میں نے بتا دیا ہے اب آپ لوگوں کا کام ہے جتنا جلد ویکسین لے لیں اتنا جلد آپ کے لیے اچھا ہے اور ایک خاص خبر یہ ہے کہ جو لوگ مینفیکچرنگ کمپنی میں کام کرتے ہیں اگر وہ لوگ انڈیا پاکستان کے رہنے والے ہیں تو ان کو خاص پرمیشن ہے ان کی کمپنی اگر برابر ٹائم پر ٹیکس دیتی ہے برابر سب صحیح ہیں گرین سگنل میں ہے تو ان کے ایمپلوئیز جو مینفیکچرنگ ڈیویزن سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ ڈائریکٹ سعودی عرب آ سکتے ہیں لیکن انہیں آنے کے بعد ایک ہفتے کا کرنا پڑے گا اور ڈوٹی بھی جائن کر سکتے ہیں ضروری ہے کہ آپ لوگ دو ویکسین وہی لے جو سعودی عرب میں منظور کیے ہیں اور وہ بہترین ویکسین ہیں اس کے علاوہ کوئی اگر آپ ویکسین لیتے ہیں تو ویکسین جو ہے اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے اور وہ خابل خوبل بھی نہیں ہے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے صرف وہی ویکسین لے جس میں سعودی عرب کے اپرو دیا ہوا ہے وہ آپ کے لئے بہتر رہے گا اور پی سی آر اس کے ساتھ ساتھ لگے گا اور جو لوگ مینفیکچرنگ کمپنی میں نہیں ہے ٹریڈنگ کمپنی میں ہے یا کانسٹیکشنگ کمپنی میں ہے تو وہ لوگ جو ہے ایسی کنٹری میں جا کے رہے جہاں پہ جو ہے کوئی پابندی نہیں لگائی سعودی عرب اور وہاں پہ جو ہے دو ہفتے گزارنے کے بعد آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں اور پھر آنے کے بعد آپ کو ایک ہفتے کا کورنٹائن جو بھی ہے وہ آپ کو ملے گا آٹومیٹک آپ کے توقعنا آپ پہ آ جائے گا آپ کی سیچیشن کے ساتھ سے آپ نے ایک دو سلیا دو دو سلیا یا کیا ہے اپرو ہے نہیں ہے سارا کچھ وہ توقعنا آپ کے ذریعے ہی آپ کو گارننس مل جائے گی جو آپ کو گارننس ملا وہ آپ ضرور فالو کرے اس ٹکلی فالو کرے کیونکہ جب آپ باہر جائیں گے تو توقعنا آپ میں دکھائے جائے گا کہ بھائی آپ گھر کے باہر نکلے ہیں پالن کرے نہیں کرے تو ہر چیز آپ کو جہے توقعنا آپ لے کے پھرنا ہے آپ لوگوں سے خصوصی قجارش کی جاتی ہے کہ بھائی آپ اس کو ہلکے میں مات لے آپ سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں گے دوسروں سے آپ بھی محفوظ رہیں گے یاد ہے ڈلٹا وائرس اتنا خطرناک ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک آدمی سات آدمی تک لوگوں کو بیمار کر سکتا ہے تو آپ لوگوں سے خصوصی قجارش ہے کہ بھائی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ احتیاطی بڑھتے تو آپ کے لئے بھی اچھا رہے گا سب کے لئے اچھا رہے گا اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی جل سے جل یہ کرونا ہے ڈلٹا ہے جو بھی یہ دنیا سے ختم کر دے دنیا میں امن خیر و آفیت سب کو ہدایت کے ساتھ رکھیں آمین بھائی انا دے لا ملن 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 جا موسیقی Online Qur'an Learning Academy Amid the closure of all schools, madrasahs and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Qur'an and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz al-Khari, Muhammad Raza Fazil, Jamil Nizamiya Courses offered Hifz al-Khuran, Tajweed, Noorani Khayda, Urdu language, daily prayers and hadiths, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Haryam Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact you. For registration, fill out the Google Forms or visit our website. Do not miss this chance as it can Revulonize your children's Islamic knowledge and discipline too. Dostow, Quran-e-Sharif کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے Quran-e-Sharif میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ونہا ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہنگے اور Quran-e-Sharif میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے اتنا ویجن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب Quran-e-Sharif پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں Quran-e-Sharif جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب Quran-e-Sharif پڑھنے کے وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبر کے اوپر ان کو کنٹاک کرے چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکے میں ہو یا یو ایس اے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنی چینل کے اوپر فری آف کاؤس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکیو کے ہے تو یوکیو کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پڑھدے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لئے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پڑھ اللہ کے لئے ہو جائے گی تو میرے کو ماف کرے اور میرے لئے بھی دعا کرے اپنے لئے بھی دعا کرے اللہ سب کو ہدا دے آپ ایسے محبت دے اور خران شریف سے عشق دے سکا سمجھا پڑھا اور عمل کرا آمین